السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم تو اربیک اسٹیٹی گروپ آف انڈیا اربیک اسٹیٹی گروپ آف انڈیا میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کا استقبال کرتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے آپ ہمارا ایم اے اربیک انٹرنس اگزام کی اگر آپ تیاری کر رہے ہیں خاص کر جینیو کی ایفلو کی ڈیو کی اور اسی طریقے سے جی ایم ای اور اسی طریقے سے ای ایم ایو کی تو آپ ہمارے کریش کورس کو جوائن کر سکتے ہیں جو پرسوں پندرہ تاریخ کو ہمارا اسٹارٹ ہو چکا ہے اور اس کے دو لیکچر آز اب تک ہو چکے ہیں اور تیسرے لیکچر بھی ہونا ہے تو آج کی ویڈیو ہم بات کریں گے اربیک لیٹریچر جو آپ نے دیکھا کی چاریس کوششن ہوتے ہیں بی اے آنرز کے لیے یہاں پر ہم جامعہ کیلئے بنا رہے ہیں جامعہ بی اربیک آنرز انٹرینس ایکزامز کیلئے جہاں پر ہم نے سوال دیکھے میں نے آپ کو جب پی وائی کیوز حل کر آ رہا تھا دوہزار بیس کے دوہزار انیس کے کرائے دوہزار اٹھارہ کی تو میں نے بتایا تھا کہ اس طریقے کوششن ہوتے ہیں اسی طریقے کی چیزیں ہم نے آپ کے سامنے تھوڑی اکھٹی کر لی ہیں دیکھیں یہاں پر سب سے پہلے ہے پویٹس ان جاہلیہ پیریٹ تو اس طریقے سے یہ اکثر سوال آتے ہیں کہ آیا ایسا سوال جاہیس کس پیریٹ کے ہیں ابن المقفع کس پیریٹ کے ہیں تو ان ساری چیزوں کو اگھٹا کرنے کی کوشش کی ہے عمر القیس یہ ہے نا یہاں پر یہ سب سے اہم چیز ہے کہ اب اس سے نیچے جتنے بھی آئیں گے کتنے تقریباً ذکر ہیں دس ذکر ہیں تو یہ سارے کے سارے جاہلیہ پیریٹ میں ان کو آپ یاد کر سکتے ہیں اچھے سے عمر القیس ہے نمبر بند پر کون ہیں عمر القیس ہے اور ان کو بیسٹ پویٹ آف دس پیریٹ کہا جاتا ہے اشعار الشوارہ کہا جاتا ہے بیسٹ پویٹ آف دس پیریٹ ان کو کہا جاتا ہے اسی طریقے سے ان کی پویٹری کس کے تعلق سے ہے سفر کے تعلق سے ہے گھوڑوں کے تعلق سے ہے اسی طریقے سے عورتوں کے تعلق سے ان کی شاعری ہے نمبر ایک پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہیں زہر ابن ابی سلمہ زہر ابن ابی سلمہ جن کی شاعری حکمت ہے حکمت ہے ٹھیک ہے زہر بن ابن شرمہ جن کی شاعری حکمت ہے جس کو فلوسفی بھی بولتے ہیں فلوسفر ہیں ٹھیک ہے اسی طریقے سے حولیات حولیات کہتے ہیں حولیات مطلب سال ایک سال میں پورا ایک قصیدہ لکھتے تھے ٹھیک ہے وہ اس کی ڈیٹیل ہے حولیات شاہب الحولیات ان کو کہا جاتا ہے اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کئی مرتبہ ان کی تعریف کی ہے ٹھیک ہے عمر بن خطاب رضی اللہ اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی تعریف کی ہے ان کے دو بیٹے جو ہیں کعب اور بجیر یہ دونوں کے دونوں شاعر ہیں پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہیں طرفہ بن العبد طرفہ بن العبد عمر بن العبد ان کا اصل نام ہے طرفہ تو لقب ہے ان کا ٹھیک ہے ان کو کس نے مارا عمر بن ہند نے ان کو مارا تھا کم عمر میں ان کو مارا ٹھیک ہے جبکہ ان کی عمر کل چھبیس سال کی تھی جبکہ ان کی عمر کل چھبیس سال کی تھی ان کی محبوبہ کون ہے لور کون ہے خولہ طرفہ کی محبوبہ کون ہے خولہ ٹھیک ہے اس کے بعد چوتھے نمبر پہ ہیں انترہ بن شداب یہ بہادر بہت تھے شائر الفارس ہیں ٹھیک ہے گل سوار ہیں اسی طریقے سے بہادری میں جانے جاتے ہیں جنگوں میں اور عبلہ ان کی لور ہے خولہ کس کی ہے طرفہ کی ہے عبلہ ان کی لور ہے محبوبہ ہے اور اپنے باپ کے ہی غلام تھے کیونکہ ان کے باپ جو کس سے پیدا تھے یہ ایک لونڈی سے پیدا تھے ٹھیک ہے ان کے باپ آزاد تھے ان کی یہ لونڈی تھی ٹھیک ہے تو جب تک لونڈی آزاد نہیں ہوگی تو باپ کا بیٹا بھی غلام ہی ہوا کرتا ہے ٹھیک ہے سلیب آپ ہے his father ٹھیک ہے یہ انترہ بن شداد کے بارے میں ہو گیا پھر اس کے بعد عمر بن کلسوم کے بارے میں ہے انہوں نے ہی عمر بن ہندو کو مارا اور پرائیڈ پوٹری ان کی پوٹری جو ہے فخر میں ہے پرائیڈ کی پوٹری ہے اور لیس بہت کم ان کی شائری زیاد نہیں ہے صرف معلقہ ہے ان کا ٹھیک ہے اس کے بعد لبید بن ربیہ ہیں لبید بن ربیہ انہوں نے اسلام قبول کیا یہ اصحاب موعلقات ہیں نا یہاں سے یہ ساتوں اصحاب موعلقات ہیں یہ ساتوں مشہور ہیں ڈھیک ہے موعلقات آپ نے پڑا ہوگا مدرسے میں کہ اصحاب موعلقات یہ سب سے مشہور سب سے اچھے قصیدے ہیں ٹھیک ہے پورے دیوانِ عرب میں کلئے لبید بن ربیہ انہوں نے اسلام قبول کیا اور یہ پہلے ہیں didn't say poetry in islam اسلام میں poetry نہیں کی ہے کل کچھ الفاظ کچھ شیر انہوں نے کہے ہیں اور کوفہ میں ان کی وفات ہوئی ہے ٹھیک ہے کوفہ میں ان کی وفات ہوئی ہے میں نے بلکل بہت موٹا پوائنٹ بس اٹھانے کی کوشش کی ایک بندے کی زندگی سے ٹھیک ہے اور اس کی بھی ضرورت نہیں کیونکہ آپ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ ایسے سوال ہوگا انترہ بن شداد کس پیریٹ کے ہیں جاہلیہ کے ہیں امیہ کے ہیں اسلامیہ کے ہیں یہ اب اسی طرح اندرسیہ کے اس طرح کی سوال ہوتا ہے ٹھیک ہے حارس بن حیلزہ علیہ شکری ہیں تو یہ ارتجالی شائرینوں نے کی ان کا معلقہ ہے جو ارتجالی ہے اسی طرح سے برس لکھ لیا میں نے جو برس کی بیماری ہوتی ہے اس کو اردو یا انگلیش میں کیا بولتے ہیں وہ آپ بتا سکتے ہیں ان کو بیماری تھی ٹھیک ہے اور ایک سٹیمپور پوائٹری یعنی ارتجالی معلقہ انہوں نے کہا تھا ارتجالی شائرین کی تھی پھر نابغہ دبیانی نابغہ دبیانی معلقات سبعہ میں سے نہیں ہیں لیکن معلقات اشرامے سے ہیں ٹھیک ہے معلقات اشرامے سے ہیں اس کو آپ دیاد کرنی ضرورت نہیں ہے بس جاہلیہ پیریٹ سے ہیں یہ حکم ہوا کرتے تھے سوکے اقاز میں سوکے اقاز میں بازار میں ٹھیک ہے اقاز مارکٹ میں اقاز مارکٹ میں یہ حکم ہوا کرتے تھے جہاں شائر ان پر اپنی شائری سناتے تھے اور پھر یہ فیصلہ کرتے تھے فلاں یہ اس کے اچھی شائری اس کے اچھی شائری ٹھیک ہے بہت بڑے شاعر ہیں گریٹ پوئٹ ہیں ناقد بھی ہیں ناقد اسی معنوں میں کہ وہ جزت تھے کہ اس کی اچھی اس کی بری اسی طریقے سے جب یہ آپ کے درواروں میں رہتے تھے مختلف بادشاہوں کے تو وہاں پر انہوں نے سونے چاندی کے برثنوں میں کھایا اس طریقے سے سوال ہمارا عربی میں آتا ہے پھر اس کے بار آشا کے بارے میں تو آشا یہ الکوہل شراب وغیرہ کے بارے میں شراب پیتے تھے اسی طرح کی شاعری کرتے تھے اور اندھے بھی تھے آشا کے مطلب ہوتے ہیں جس کو رات میں نہ دکھتا ہو اندھے تھے امیہ بن اب السلط کے بارے میں تائف میں پیدا ہوئے تائف اور اسی طریقے سے ان کی جو پوئٹری ہے شاعری دینی پوئٹری ہوتی تھی دینی پوئٹری ہوتی تھی یہ ہمارا ہو گیا کہ شعارہ فیل اثرل جاہلی اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ سپیکرز یعنی خطبہ اوریٹرز ان جاہلی ہیں ان دو پیریٹس میں ہمیں جو مل رہے ہیں ان کو دیکھ لیں اب ایک سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قص بن ساہیدہ شاعر ہیں یا خطیب ہیں اوریٹر ہیں کیا ہیں اس طریقے سے آپ کو پوچھا جا سکتا ہے تو قص بن ساہیدہ یادی یاد بنے یہ قبیلے کا نام ہے ان کے گریڈ سپیکر بہت بڑے خطیب ہیں جج تھے حکم تھے اسی طرح سے فلوسفر فلوسفر کا مطلب کیوں 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 کیا حکیم فلوسفر میں نے انہیں لے لیا مذہب کیا کرسچین ہیں ٹھیک ہے پوپ بھی تھے اسقف و نجران ان کے بارے میں آتا ہے یاد قبیلے سے ہیں یاد قبیلے کا اصل ٹرائب ٹھیک ہے کیا آتا ہے جو یاد قبیلے سے ہیں اور ان کی تعریف اللہ کرسو صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے کہ رحم اللہ قصر اللہ کو اس پر رحم فرمائے انہیں ارجوانیوں باتا ہے یہ قیامت کے دن ایک امت ان کو بنا کر اٹھایا جائے پھر اس کے بعد اختوب ملسائفی ہیں یہ صحابی ہیں فلوسفر ہیں ٹھیک ہے فلوسفر مطلب حکیم ہیں اسی طریقے سے یہ بھی بہت بڑے جس سمجھ جاتے ہیں حق حکمت میں اکسم بن صحیفی سے کوئی کوئی مقابلہ نہیں کسی کا بھی ٹھیک ہے بہت ساروں کے بارے میں ہوئے زہر کا بھی کی وہ حکیم ہیں یہاں پر قص بن صحیدہ کو بھی بتایا کہ حکیم ہیں لیکن اکسم بن صحیفی کا کوئی مقابلہ نہیں کیونکہ وہ حکیم صرف چھوٹے لیول پر نہیں تھے بلکہ حکومتوں کو دماغ دیتے تھے حکومتوں کو کس راوہ کیسا ہے یہ ساری حکومت ان سے دماغ مانگتی تھی کیا کریں ایسا کریں کیسا کریں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد عمر بن مادی قریبہ زبیدی ہیں زبید یمن کے اندر ہے رائیڈر ہیں یعنی فارس ہیں غلسوار ہیں برے بہادر ہیں جنگ وغیرہ میں شریک ہوئے اسلام قبول کیا پھر باپس مرتض بھی ہو گئے یرموک اور قادسیہ کی جنگ میں حصہ لیا اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں ان کی وفات ہوئی 23 ہجری میں کب ہے 23 ہجری میں حضرت علی تو ان کے خطب وغیرہ کافی مشہور ہیں تو ان کو جمع کر دیا گیا ہے نحج البلاغہ میں اور مسلمانوں کے اختب المسلمین ہیں یعنی بہت بڑے خطیب ہیں اسلامی پیریڈ کے اب ایک اسلامی پیریڈ میں شاعر ہیں یعنی اشیر و فلسلی الاسلامی جنگوں کو مخضرمین بھی کہیں گے ہم ٹھیک ہے مخضرمین اس میں جمع ہوئے ہیں دیکھیں حسان بن ثابت سے سوال آیا ہے آپ کے اس میں پویٹ نفی پویٹ آف نبی یعنی شاعر الرسول شاعر النبی شاعر شاعر النبوہ ہر طریقے سے ان کو کہا گیا ہے ٹھیک ہے شاعر الرسالہ بھی ہو سکتا ہے لیکن انگلیس میں جیسا ہے وہ آپ دیکھ لینا پریزڈ آور پروفیٹ انگلیس میں اس لیے جمع کیوں کیونکہ آپ کے سوال انگلیس میں یہ ہوتے ہیں انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کی ہے تعریف کی ہے یہ ہو گئے حسان بن ثابت اب کعب بن زہر جو زہر بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں یہ سن بن حسان لکھ دیا میں نے نہیں نہیں زہر کے بیٹے ہیں ٹھیک ہے زہر بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں ہجا میں مشہور ہیں ہجا مطلب کسی کی برائی کرنا تو برائی کس کی انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا ایمان اسلام بغیرہ کے بارے میں اور اپنے بھائی کی بھی برائی کی جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا لیکن بعد میں انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا اور پھر آف صلی اللہ علیہ وسلم کی حجات کی اور پھر بعد میں اسلام قبول بھی کر لیا اور آف صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی اور کس سے تعریف کی جس اس قصیدے کے ذریعہ آف صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی چادر دیتی بردہ وانے چادر ہوتا ہے چنانچہ ان کا قصیدہ قصیدہ بردہ سے مشہور ہے قصیدہ بردہ سے مشہور ہے ہوتیہ ہجا میں مشہور ہیں ہجا مطلب کسی کی برائی کرنا بہت زیادہ برائی کر دے حتی کہ انہوں نے اپنی سگی ماں کی اپنے آپ کی سب کی برائی کی ہے اور عبس ڈرائبز یعنی قبیل عبس سے تعلق رکھتے ہیں خنسہ ہیں یہ فیمیل ہیں فیمیل فیمس پوئیٹس بہت زیادہ مشہور ہیں بلکل کوئی ان کا ثانی نہیں ہے پوری عربیک ہشٹری میں رساں میں یعنی جب کوئی مر جاتا ہے تو مرسیہ کہتے ہیں اس میں مشہور ہیں آپ سب جانتے ہیں دا نبی یوز ٹو لیسن ٹو ہر پویٹری آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شاعری کو سنتے تھے نابغان ان کو کہا ہے کہ گریٹسٹ پویٹس سب سے بڑی اشارل ان سے والجن ان کو کہا پھر اس کے بعد سپیکرز اینڈ رائٹرز ان امیہ پیریڈ عالم النظر یا چاہے خطبہ میں سے ہوں چاہے کس میں سے ہوں وہ آپ کے امیہ پیریڈ میں تو یہ کہوں نے زیاد بن ابی ہیں جو کی کون تھے سپیکرز تھے خطیب تھے جنہوں نے ہیلپ ڈو ٹو میک دا امیہ ایمپائر اشٹیبل ٹھیک ہے فی تسبیت دولہ ساہما فی تسبیت دولت الانویہ دولت امویہ یعنی امیہ امیہ ایمپائر کو استقرار دینے میں انہوں نے کافی مدد کیے کیونکہ اپنی خدابت کے ذریعہ یہ لوگوں کو حضرت امیہ کے ساتھ رہتے تھے حضرت معاویہ کے ساتھ رہتے تھے اور پھر خطبے کے ذریعہ لوگوں کا ذہن بناتے تھے رائے آمہ ہموار کرتے تھے اور ان کا مشہور ہے خطبت البطرہ بطرہ سپیچ ان کا بہت زیادہ مشہور ہے پھر اس کے بعد صحابان بن وائل ان کے بارے میں نے کچھ نہیں لکھا تاریخ بن زیاد جانتے ہیں اسپین اندرس کو فتح کیا حجاج بن یوسف مودی ان کو کہا جاتا تھا مودی مطلب مودی بہت سافاک ہٹلر ٹائپ تھا اور عراق پہ بیس سال حکومت کی عراق پہ بیس سال یہ ذمہ دار رہے عبد الحمید شٹارٹڈ فنکشن رائٹنگ ان لیٹرز ٹھیک ہے جو کتابہ الفنیہ شروع ہوئی ہے وہ کس سے شروع ہوئی ہے عبد الحمید سے اور یہ آپ کے امیہ پیریٹ کے ہی ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد شعارہ فی الاسر الاموی پویٹس ان امیہات پیریٹ شعارہ فی الاسر الاموی عمر بن ربیہ غزل سری میں زیادہ مشہور ہیں غزل دو ترقی کے ہوتی ہے غزل سری جس میں بہت گندہ استعمال کیا جاتا ہے ایک ہوتی ہے غزل پاکیزہ جس میں تھوڑی اوپر اوپر کی چیزیں بیان کی جاتی ہیں تو عمر بن ربیہ غزل کے امام ہیں اور سری میں ٹھیک ہے اسی دن پیدا ہوئے جتنے جس دن حضرت طبعہ بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی اور on the same day عمر بن خطاب ڈائیٹ ٹھیک ہے اسی دن ان کی پیدائش ہوئی اور ان کی محبوبہ کون ہے سریہ سریہ ٹھیک ہے ان کی محبوبہ کون ہے سریہ نمبر دو جمیل بسینہ جمیل بسینہ جن کا نام ہے جمیل بن معمر ان کی لور بسینہ ہیں اور غزل پاکیزہ میں مشہور ہیں ٹھیک ہے ہمیہ پیریٹ کے ہیں یہاں پہ بس ہیڈنگ بہت کام کیا آپ لوگوں کے اختل ہیں جو کی عیسائی تھے اریسٹین تھے کیا تھے کرسٹین تھے عیسائی تھے انسار کی ہجا کی جو انسار ہے نا انسار مدینہ انسار اور مہادرین تو انسار کی ہجا کی انہوں نے کیونکہ کرسٹین تھے اور شراب وغیرہ پی کر ان کی شاعری بڑی اچھی ہوتی تھی ٹھیک ہے فرزدک ان کی فخریہ شاعری کی پرائٹ پوٹری حفظ قرآن کیا ہجا قرآن لکھ دیا ہجا ہاں ہجا میں مشہور ہیں اور قرآن حفظ کیا آخری اوبر میں وہ ہجا وغیرہ سب چھوڑ دیا اور قرآن حفظ کیا انہوں نے ٹھیک ہے توبہ کی جریر ہجا میں سب سے زیادہ مشہور ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد پوئیٹس ان اباسی پیریڈ پوئیٹس ان اباسی پیریڈ تو اباسی پیریڈ میں یعنی شعراء فلسلیل اباسی بشار ابن برد غزل میں مشہور ہیں اندے تھے ہجا میں بھی بہت زیادہ مشہور ہیں تو دو سنف میں زیادہ مشہور ہیں ہجا میں اور غزل میں اور اندے تھے اور ان کی محبوہ کا نام کیا ہے عبدہ ہے محبوہ کا نام کیا ہے عبدہ ہے ابو نواز شراب وغیرہ پی کر یا شراب کی شاعر الخمر ضعیب الشیر الخمری کہا جاتا ہے ان کو اسی طریقے سے ان کو پویٹری بہت زیادہ یاد تھی یعنی یہ کہتے تھے کہ مجھے مردوں کی تو چھوڑو عورتوں کی بہت زیادہ شیر یاد ہیں ٹھیک ہے کس کو ابو نواز کو پھر اس کے بعد ابو حتائیہ ابو ابو العتائیہ ہو گئی ابو العتائیہ ان کے شیر کو کیا کہتا تھا کہا جاتا ہے گولڈن چین کیا کہا جاتا تھا گولڈن چین یعنی سونے کی ایک چین ابو تمام مدہ میں مشہور ہیں اور حبیب بن عوس ان کا نام ہے ان کا نام کافی پوچھا جاتا ہے وہ جگہوں پہ حبیب بن عوس ان کا نام ہے ابو تمام کا بہتری کا جنہوں نے بادشاہوں کے محلات کو اور ان ساری چیزوں کو بیان کیا ہے یہ بہتری ہیں متنبی یہ فلوسفر فورٹ ہے یعنی حکیم ہے حکمت والی باتیں کی ہیں انہوں نے اور اسی طریقے سے انڈیا میں یہ کافی مشہور شائر سمجھے جاتے ہیں معری فلوسفر یہ بھی ہیں راہب ہیں راہب ٹھیک ہے پریزنرس آف ٹو یعنی درہین المحبسین محبسین ان کو کہا جاتا ہے کس طریقے کے ایک اندے تھے یعنی دو چیزوں کے قیدی ایک اندے تھے اور اس طریقے سے پورے پچاس سال آخر کے پچاس سال ٹھیک ہے آخر کے پچاس سال تین سو ننانوے سے چار سو ننچاس تھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو گھر میں قید کر لیا تھا پھر اس کے بعد ابن رومی ہجامی مشہور ہے پیسے مشٹک ہیں یعنی وہ تشاؤں وغیرہ تشاؤں وغیرہ ان کے ہاں بہت زیادہ پائے جاتا ہے بتشاؤنی وغیرہ لینا ابن رومی کے ہاں پھر اس کے بعد رائٹرز آف اباسی پیریڈ یعنی علام النصر فیلعصر اباسی ابن المقفہ یہ چونکہ انویہ میں ہونا چاہیے تھا لیکن یہ دونوں میں ہی رہے ہیں دونوں میں ہی رہے ہیں ایک سو بتیس میں امیہ ختم ہو گئے تھے امیہ پیریٹ ختم ہوا اور ایک سو بھی حالیس تک یہ زندہ رہے تھے دونوں میں ہی رہے تھے ان کو کہیں بھی ڈال سکتے ہیں ابن المقفہ میں دونوں میں رہے ہیں ابن المقفہ پرشین ہیں اسی طرح سے بہت ساری مشہور کتابوں کا ترجمہ کیا خلیلہ دمنا ان میں سے ہے اسی طرح سے مجوسی تھے اسلام بھی قبول کی آخر میں جاہز یہ کتابیں ان کی اوپر گر گئی تھی کتابوں کی جو المرا ہوتا ہے وہ ان کی اوپر گر گئی تھی ابن عمید ان کے بارے میں کچھ نہیں لکھا صاحب بن عباد قاضی فازل یہ آپ کے رائٹرز آف عباسی پیریاد ہیں ان کو یاد رکھنا ابن عباد سب مشہور ہیں ابن عباد ابن عمید صاحب بن عباد قاضی فازل پھر اس کے بعد اندلس میں جو آپ کے پوئٹس گزرے ہیں اندلس کے شعار آف الاندلس جیسے ابن زیدون مشہور ہیں ابن زیدون مشہور ہیں میں یہ سائز لکھ سکتا تھا چھوڑا سا کہ ان کو ابن زیدون کو بہتری المغرب کہا جاتا ہے ابن حانی کو متنبی المغرب کہا جاتا ہے ابن خفاجہ ٹھیک ہے پوئٹ آف نیچر ہیں ابن خفاجہ آپ لکھ سکتے ہیں ولادہ بنت مستقفی یہ شائرہ ہیں حمدونہ بنت زینب حفظہ ٹھیک ہے حفظہ ہیں یہ اندلس کے ہیں اندلس کے رائٹر کون کون سے ہیں ابن شہید ہیں ابن تفیل ہیں ابن حزم ہیں ٹھیک ہے ابن شہید ابن تفیل ہیں ابن حزم ہیں اس کے ساتھ ساتھ مورڈن پیریٹ میں اب ہم آ چکے ہیں تو مورڈن پیریٹ کے دیکھ لیں جو شوارہ کو یہاں پر ذکر کیا ہم نے احمد شوکی مصر کے ہیں ایجپشین ہیں امیر شوارہ ان کو کہا جاتا ہے بارودی ایجپشین ہیں جن کو رائد کہا جاتا ہے پائنیر آف پویٹری مورڈن پیریٹ یہ بارودی شوکی سے ہی پہلے آئیں گے حافظ ابراہیم ایجپشین ہیں مصر کے ہیں اسی طریقے سے ان کو پویٹ آف ماس یعنی شائر المستمہ شائر الشاب پویٹ آف نیل شائر النیل یعنی دریائے نیل وہاں ان کی پیدائش ہوئی تھی پویٹ آف سوسائیٹی شائر المستمہ ان کو کہا جاتا ہے حافظ ابراہیم کوئی ایجپشین ہیں پھر اس کے بعد عراقی کو شائر ہم نے لیے ہیں یہاں سے دیکھیں بدر شاکر سیاب عراقین ہیں ان کی شیر حور میں مشہور ہیں فری ورس پویٹری میں ماریو فررسافی عراقین ہیں فیمنشت تھے جمیل صدقیہ زہاوی عراقین ہیں نازک الملائکہ شیر الحور میں مشہور ہیں یہ چار عراقین ہو گئے ہمارے پھر اس کے بعد نظار قبانی یہ آپ کا سوال آیا تھا یہ آپ کے سیرین ہیں غزل میں مشہور ہیں اس کے بعد عمرہ بوریشاہ یہ بھی سیرین ہیں امبیشڈر تھے انڈیا میں سفیر تھے اس کے بعد سعید ادنویس یہ بھی سیرین ہیں یہ بھی سیرین ہیں یہ تین ہم نے سیرین اگھٹے کر لیے پھر اس کے بعد فدوہ توقان فدوہ توقان یہ فیمیل ہیں پلسٹینین ہیں فلسطین کی ہیں اسی طریقے سے ان کو امو شیر فلسطین کہا جاتا ہے مادر آف پلسٹینین پویٹری امو شیر پلسٹین اسی طریقے سے خانسہ آف ٹونٹی سنچری کہا جاتا ہے یعنی خانسہ القرنل اشریر یہ اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں پھر اس کے بعد محمود درویش یہ پلسٹینین پویٹ ہیں اور اسی طریقے سے پویٹ آف پلسٹینین ریزشٹین یعنی شائر المقاومہ الفلسطینی ان کو کہا جاتا ہے محمود درویشو یہاں سے بھی آپ کا سوال تھا پیو آئی کیوز میں پھر اس کے بعد عبداللہ البردونی یہ کچھ نئے ہیں یمن سے تعلق رکھتے ہیں اندے ہیں ان کو معریہ آف یمن کہا جاتا ہے معری معری اندے تھے نا وہ اباسی پیریڈ والے تو ان کو معریہ آف یمن کہا جاتا ہے اسر حدیث میں اسمائل سبری ایجپشین ہیں شیخ آف پویٹس یعنی شیخ شعارہ کہا جاتا ہے ان کو خلیل مطران کو لبنانین ہیں جو کی پویٹ آف ٹو سٹیز یعنی شائر القطرین قطرین مطلب مصر اور اسی طریقے سے لبنان یا شائر الاقتار الاربیہ ان کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد موڈن پیریڈ میں جن لوگوں نے مقالات لکھے ہیں وہ تین لوگ ہیں جیسے آپ کے منفلوتی ہیں یعنی مصلح سیاسی ہیں رفا تہتاوی ایجپشین ہیں ٹرانسلیشن میں شروعاتی دور میں کافی ان کا مقام رہا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد جو الروائیون ہیں نوویلشت ان موڈن پیریڈ الروائیون فلعصر الحدیث محمد امین ایجپس سے تعلق رکھتے ہیں مشرے سے تعلق رکھتے ہیں ان کی کچھ کتابیں ہیں فجر الامین فجر الاسلام ظہر الاسلام زہل اسلام اسی طریقے سے لوگ رکھتے ہیں نوبل پرائز ملا ہے ان کو انیسو اٹھاسی میں ان کس کتاب پہ ملا ہے اولادو ہارتینا اولادو ہارتینا ایسے کر کے لکھا جائے گا اولادو ہمارے قبیلے کے ہمارے محلے کی لڑکے ٹھیک ہے بلائنڈ اندے تھے اور اسی طریقے سے ان کو امید آف اربک نوبل امید الروایل اربیہ ان کو کہا جاتا ہے امید آف اربک نوبل ان کو کہا جاتا ہے تاہا حسین یہ بھی مشری ہیں ناقد ہیں کریٹک ہیں روای بھی ہیں اسی طریقے سے امید آف اربک لیٹریچر ان کو امید امید ادب الاربی کہا جاتا ہے ان کو امید ادب الاربی کہا جاتا ہے پھر اس کے بعد ابباز محمود الکاد یہ بھی ایجپشن مشری ہیں اور اسی طریقے سے ان کی ایک سریج ہے لیجنڈری سریج جس کو کہتے ہیں سلسلت الابقریات جیسے ابقریات لیجنڈری فلا لیجنڈ فلا فلا اس طریقے سے انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں جیسے اب کریٹو محمد اب کریٹو فاروق اب کریٹو ابو وکر اب کریٹو ساز غلور اب کریٹو محمد علی جنہ اس طریقے سے انہوں نے لکھا ہے ٹھیک ہے ان کی یہ مشہور ہے کافی اس لیے اس کو لکھ دیا ہے یہ بھی مشری ہیں نجیب کیلانی آپ کے مشری ہیں انہوں نے اسلامی لٹریچر میں کافی لکھا ہے اسلامی لٹریچر اسلامی قدب ٹھیک ہے احلام مستقانمی یہ نئے میں سے ابھی زندہ ہیں الجیرین جزائر سے تعلق رکھتی ہیں ابراہیم الکونی لیبیا کے ہیں لیلہ عثمان کوئیت کی ہیں عبد الرحمن المنیب سعودیہ کے غازی الکو سعیبی سعودیہ کے حنہ مینہ یہ سیرین کے ہیں یہ آپ کے ملاہتس ملاہتے جس کی وجہ سے ان کی شاعری بھی سمندر کے تعلق سے زیادہ ہے اسی طریقے سے عبد الحمید جودہ سہار یہ بھی آپ کے ایجپسین سے اسلامی لٹریچر میں انہوں نے لکھا سیرت وغیرے کتابیں ہیں اسی طریقے سے جرجی زیدان انہوں نے لبنان سے تعلق رکھتے ہیں تاریخ موررک ہیں ٹھیک ہے موررک ہیں اور اسلامی نوبل ہیں ان کی ٹھیک ہے روایہ تاریخیہ ہیں ہسٹری ہسٹورین ان کی نوبلز ہیں جس میں انہوں نے اسلامی ہشٹری خاص کر اس کو ذکر کیا ہے تمام ہشٹری نہیں پھر اس کے بعد جنہوں نے شارٹ ہشٹیوریز لکھی ہیں وہ یہاں پر ہیں یعنی قصہ قصیرہ جنہوں نے لکھی ہیں جیسے یہایا حقی ہیں مصرے سے تعلق رکھتے ہیں ٹھیک ہے وہ آگے چھوڑ دینا وہ صرف لکھ دیا ہے یہایا حقی ہے آپ کے مصرے سے تعلق رکھتے ہیں یوسف عدریس مصرے سے تعلق رکھتے ہیں زکریہ تامیر جو ابھی زندہ نہیں ہے سیریا سے تعلق رکھتے ہیں محمود تیمور یہ آپ کے مصرے سے تعلق رکھتے ہیں کلیر ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ڈراما رائٹرز ہیں کچھ ڈراما رائٹرز یعنی انہوں نے مسرحیہ لکھی ہے توفیق الحقیم مصرے سے تعلق رکھتے ہیں نوبلسٹ بھی ہیں ڈراما بھی لکھا ہے اور اہلِ کحف ان کی مشہور روایہ ہے اہلِ کحف ان کی مشہور روایہ ہے پھر اس کے بعد مارون نقاش مارون نقاش ٹھیک ہے فادر آف اربک ڈراما ان کو کہا جاتا ہے ابو المصرح الاربی ان کو کہا جاتا ہے اسی طریقے سے یہ لبنانیاں ہیں پھر اس کے بعد علی احمد باقصیر یہ انڈونیشن ہیں اسلامی کھشٹری میں انہوں نے لکھا ہے عزیز احمد عبازہ یہ بھی ایجپشن ہیں اور سیاسی ہیں ٹھیک ہے سیاسی کئی وار یہ مہمپی وغیرہ رہے ہیں سعاد اللہ وننوس یہ بھی سیریا سے تعلق رکھتے ہیں کس سے سیریا سے تعلق رکھتے ہیں پھر اس کے بعد کچھ انڈین رائٹرز ہیں یعنی نصر میں جنہوں نے لکھا ہے شاہ ولی اللہ دہلوی دہلی سے تعلق رکھتے ہیں نواف صدیخ حسنی خاکر نو سے تعلق رکھتے ہیں عبدالحی الحسنی الندوی جو کی خبیر المختوتات مختوتات کے ایکسپرٹ ہیں پھر اس کے بعد انڈین پوئیٹس میں پوئیٹس میں آپ کے فضلح خیر آبادی سیتہ پر سے تعلق رکھتے ہیں جو یو پی میں ہیں قرآن ہے زکیہ کل چار مہینے میں اور اسی طریقے سے انگریزوں کے ذریعہ ان کو قائد کر دیا گیا تھا پھر اس کے بعد فیض الحسن السہارنپوری یو پی سے تعلق رکھتے ہیں ساپ نے ان کو کاٹ لیا تھا ساپ سے کاٹنے سے ان کی موت ہوئی پھر اس کے بعد انور شاہ کاشمیری یہ ان کی بواسیر سے موت ہوئی پھر اس کے بعد محمد نازم الندوی یہ بہار کے ہیں اور بہت بڑے خطیب تے خطیب مستین کو کہا جاتا ہے اسی طریقے سے جامعہ اسلامیہ جو سعودیہ میں ہیں جامعہ اسلامیہ ٹھیک ہے اس میں آپ ٹیچر رہے پھر اس کے بعد کچھ اور ادر پوئیٹس ہیں کچھ اور بھی ہیں جو آپ کے امریکہ وغیرہ کی عدب میں مشہور ہیں جیسے جبران خلی جبران لبنان کے ہیں علیہ ابو مازی لبنان کے ہیں رشید ایوب لبنانی ہیں میخہ النایمہ لبنانی ہیں نصیب عریضہ کو چھوڑ کے باقی یہاں پہ سارے کے سارے لبنانی ہیں نصیب عریضہ سیریا کے ہیں شام کے ہیں مشال معلوف لبنان کے ہیں علیہ اسفراد لبنان کے ہیں رشید الخوری آپ کے لبنان کے ہیں تو یہ نوٹ کیسا لگا ضرور بتانا اس طریقے کو آپ اچھے سے ان کو نوٹ بنا کے بلکہ آپ کو یہ نوٹ مل جائے گا اگر آپ کو نوٹ چاہیے تو آپ ہمارا اوفیشنل چینل ہے ٹیلگرام پہ عربی کشتری گروپ آف انڈیا اوفیشنل چینل اس کو سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائے گا یوٹیوب چینل انشاءاللہ وہاں جوائن کر کے اس طرح کی پی ڈی آف اپ کو آپ حاصل کر سکتے ہیں شکران جزیلا جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا